مفتی تارک مسود سپیشل تو ایک پہ ہی اٹک جاتے اتنا خرچہ ہو جاتا کہ ایک کے بعد اتنے خرچے چڑھا جاتے کہ دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے میری جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں بڑے حرام سے الحمدللہ ہو گئے پہلی شادی ہوئی لڑکی کے دلن کے اببہ آئے اور میری والدہ وہ پنجاب میں تھے ہم اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے راستے سے ہم نے بھاولپور سے اپنے بھائی اور بھابی کو اٹھا لیا وہاں گئے ہیں بس یہی بارات تھی ہمارا نکا ہوا اور میں میری والدہ اور زوجہ بائی ایر آ گئے قصہ ختم ہو گیا شادی ہو گئی اگلے دن میں گھوم رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں مصابقل آپ کا بیان تھا آپ تھے نہیں میں نے کہا میں شادی میں گیا تھا میں نے کہا کس کی میں نے کہا اپنی کیا مطلب ابھی تو آپ یہاں تھے آپ کی شادی بھی ہو گئی میں نے کہا شادی میں تو وہ بولے قبول ہے ہم نے بولا قبول ہے تو ہو گئی اس میں کیا ہے تو میں نے کہا ولیمہ کر لوں گا میں آپ بے فگر رہے ہیں ولیمہ بھی اپنی جو میری حیثیت تھی اس کے حساب سے کر لیا جتنے پیسے تھے اس کے حساب سے کر لیا کوئی کرزیں نہیں لیے کوئی ادھار نہیں لیے اپنی عوقات دیکھی کہ یار اتنی عوقات بنتی ہے تو اس حساب سے کر لو لوگوں نے تو باتیں بنانی ہوتی ہیں لیکن جو مرغے کھا کھا کے آپ کے ولیموں کے لاکھوں اور روپے کے مرغے کھا کے کیا وہ باتیں نہیں بناتے کیا وہ یہ کہتے ہیں بڑا سخی ہے اور بھول جاتے ہیں ایک ڈیڑھ ہفتے دو ہفتے بعد کہ کس نے مہنگا ولیمہ کھلایا تھا اور کس نے سستا میں نے ایک چکن بریانی بنوائی تھی بس میری گنجائش اتنی تھی میں نے کہا اتنے آدمی یہ بریانی اور منع کر دیا کوئی لفافہ نہیں لے کے آئے گا کیونکہ لفافوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے لفافوں میں وہ لائیا تو پھر آپ بھی لے کر جاؤ اب بھائی لو ہی نہیں نہ لے کے جاؤ نہ لو منع کر دیا کوئی لفافہ شفافہ نہیں ہوگا تم یہ سے کھاؤ پتھلی گلی سے نکلو ایک نے کہا بوٹیاں گلی نہیں تھی ایک صاحب نے کہا صحیح ترہ گلی نہیں تھی تو میں نے کہا ہمارے بس میں جتنا گلا سکتے تھے ہم گلا دی ہیں بھائی اس سے زیادہ ہم سے نکلتا تھا کھانا ہے کھانا نہیں تو پتھلی گلی سے نکل تو پھر دوسری بھی ایسے ہی ہو گئی ہماری وہاں بھی ایسے ہی ہوا میں دوسری میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا وہ تو پکڑے جاتے تو پٹھتے دوسری میں تو اتنے افراد بھی نہیں تھے دوسری جب ہوئی ہے تو میرے بھائی میرا چھوٹا بھائی میرا ساتھ دے رہا تھا دو چار دوست میرا ساتھ دے رہے تھے جب نکاح کا ٹائم تھا یہ بھی بھاگ گئے ہاتھ پاؤں ان کے کامپنے لگے انہوں نے بولا پکڑے تو ہم پٹھیں گے ہم شادی تم کر رہے ہو پٹھیں گے کون خاندان میں جب پتا چلے گا کون کون تھا تو یہ تھا اور وہ تھا تو ہم بھی پٹھیں گے اب میں وحدہو لا شریع کا لہو ہو گیا اس سینس میں نہیں فتوہ لگا دو میرے اوپر انہی اکیلا ہو گیا میں میں نے دو چار دوست ادھار لیے کہا بھے کہا جاؤ یار وہ لڑکی کہ اببا کیا بولیں گے کسی کو تو لے کے آنا تو ہم گئے مسجد میں ہمارا نکاح ہوا اب رات کو رخصتی تھی میں نے گھر سے شوٹ ہونا تھا اممہ کو کیا بتاتا کہاں جا رہا ہوں اتفاق سے جمعیرات تھی مدنی مسجد بہترین کام آتی ہے ایسے موقع پہ ٹھیک ہے نا میرا بچہ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ میٹا تو جمعیرات کو بہترین آپشن تھا میرے پاس کہ جمعیرات ہے بھئی تو رخصتی میں بھی ہماری جو زوجہ ان کے والدین تھے ہم تھے اور شاید ایک آدم مہلے پڑوس کی جن کو پتا تھا بس وہ ہی تھے باقی جو ہمارے گھر والے تھے ان کے رشتدار تھے ان کے رشتدار تھے تو یہ ہمارا ایک کمرے کا میں نے گھر لیا تھا میری اوقات یہی تھی بھائی اس سے زیادہ میری اوقات تھی نہیں ایک کمرے کا گھر میں نے رینٹ پہ لیا اس میں ایک کچن ایک واش روم دھائی ہزار اس کا کرایا تھا میں نے بتا دیا سسرال کو فلہار میری یہی اوقات ہے بھائی اگر آپ نے بیجنا ہے تو اسی میں رہ لیں جب اللہ تھوڑا آمدن اچھی کر دے گا تو در اچھا گھر لے لیں گے ان کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا ان کے خیال میں اچھا رشتہ تھا چلو بھائی اللہ مدد توقل کیا اللہ پہ ہماری شادی ہو گئی جیسے سے بچے ہوتے گئے اللہ تعالی مالی بوسط بھی دیتا چلا جاتا ہے دیکھو ایک بہترین مثال دوں آپ کو جہاں درخ زیادہ ہوتے ہیں بارشیں وہی ہوتی ہیں کیا خیال ہے درخ کھیشتے ہیں بادلوں کو اگر کوئی کہہ بارشیں تو ہوتی نہیں درخ کیسے لگے گا اب کوئی خاتون کہے بھائی میری تو چھاتیوں میں دودھ ہے نہیں میں بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی اب پیدا تو کر دودھ باد میں آئے گا تو جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاسے ہی نہیں ہے شادی کیسے کریں بچے کیسے پیدا کریں او بھائی پیدا کرو گے تو آئیں گے اللہ نے اس کا جو بچے کا رسک اپنے ذمہ لیا ہے تو اس کے باپ ہی کو تو دے گا نا ڈائریک بچے کی تھوڑی جیب ہوتی ہے جس کی میں دیوار میں نا کیل ٹھوکرا گھڑی لگا رہا تھا تو مالک مکان پڑوس میں رہتی تھی اس نے کہا دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا مجھے آواز آ رہی ہے مجھے ابھی تک یاد ہے دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ویسے وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی جی مولانا صاحب ہیں بڑا عزت دیتی تھی مجھے وہ مالک مکان خاتون تھی اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں اللہ ان کی برکت دے اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے تو بڑا عزت دیتی تھی مجھے مولوی صاحب ہیں ان کو نہیں میں نے بتایا تھے میری دوسری ہے ورنہ کراہ پہ گھر ہی نہیں دیتے دوسری کر کے کراہ پہ گھر مانگو گے مالک مکان نہیں دے گا ان کو ہم نے یہ بتایا وہ سمجھ نہیں تھی پہلی اکل مند آدمی لگ رہا ہے تو پہلی ہی کر رہا ہوگا تو وہ بڑا عزت تھے ماشاءاللہ بیٹا تو وہ ویسے ان کی دیوار ہمارے بلکل ساتھ لگتی تھی آوازیں آتی تھی تو میں کل ٹھوک رہا ہوں کہیں دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جبلہ خیر تو وہ اسی طرح بھائی ہماری ساتھ کی سے ہو گئی پھر ہم نے تیزری بھی اسی طرح کر لی وہ کیسے ہوئی تھی ابھی مجھے ساری شادیاں یاد نہیں ہیں پوری ڈیٹیل وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی بلکہ وہ تو اتنی آسان ہوئی تھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہماری زوجہ ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا خیال ہے پھر مجھے پورا معلومات لیں کیا آمدن ہے میں نے کہا بھئی ہماری آمدن یہ ہے تو اسی میں دو ہیں اور چلی رہا ہے اللہ کا شکر ہے انہوں نے کہا بھئی بندہ ان کا خیال تھا بندہ صاف بات کر رہا ہے کوئی دو نمر ہی نہیں ہے تو وہ علماء کا خاندان تھا وہ کون تھے وہ علماء تھے تو جب بات تیہ ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مولانا لوگ ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ نکاح سادگی سے کرو آسان بناو تو اب یہ کیا کہ چھ مہینے بعد نکاح ہوگا اور یہ ہوگا بس جب بندہ پسند ہے نا سب کو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ میں ایک سویل ڈریس میں تھا یعنی ویسے جب بھی میری شادی ہوئی ہے سفید کپڑے نیل لگا کے پگڑی نیل لگا کے اتنا احتمام میں نے کیا یہی ہلیے میں گیا ہوں کبھی کوئی اچھکن شیروانی الگ سے سینڈل الگ سے ٹوپی پگڑی میں نے جب بھی شادی ہوئی ہے کھری دینی ہے لیکن اس دفعہ تو میں اس ڈریس میں بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا نکاح پڑھاؤ میں نے کہا قبول ہے بھئی پڑھاؤ دو یار ہمیں تو مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جملہ سن کے تو پھر وہ ہوا کہ انہوں نے وہ وہیں مولی صاحب ان کو بلایا بھئی ادھر آؤ اچھا وہ جن مولی صاحب کو بلایا نا وہ بڑا دلچسپ واقع ہے وہ جن مولی صاحب کو بلایا ان سے میری تین چار سال پہلے یعنی یہ شادی جو ابھی ہونے جا رہی تھی اس سے تین چار سال پہلے بحث ہوئی تھی دو تین شادیوں پر وہ تبلیغی جماعت کے تھے اب پورا نہیں بتاؤں گا میں کون تھے وہ چھوڑو پھر آپ سمجھ جائیں گے اب مناسب نہیں ہے میری بڑی بحث ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں تین شادیاں کرنی چاہیے وہ کہہ رہے تھے نہیں ایک کرنی چاہیے اس پہ بڑی ہماری ایک گھنٹہ ڈیبیٹ ہوئی کہ نہیں نہیں دونی کرنی چاہیے کیا ہوا فون کر کے جب بلایا نا تو بڑا ہوشیار نکلا ہمیں سمجھا رہا تھا اور ہمارے خاندان میں گز گیا پھر بڑی بڑا کچھ ہوئی بڑی شعباز خیر نکا پڑھائے انہوں نے میں سمجھا با رہا ہوں اپنی بات تو ہر شادی ہماری اسی طرح ہوئی ہے تو اس طرح سے چار ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو ایک شادی کمر توڑ دیتی آپ کی اس میں اتنا خرچہ کرزیں چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر پھر اس کے بعد آپ پہلے ان کرزوں کو اتارنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے پھر آپ کی جوانی کا بہترین حصہ وہ سارا زائع ہو جاتا ہے جو پیسہ آپ بچا کے کسی اور اچھے کام میں استعمال کر سکتے تھے لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ نہیں ملتا ہمیں اس کے بغیر بہت سے لوگ اچھے ہیں آپ کو فری میں بھی مل جائیں گے وہ سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی اچھے خاندان کے لوگ ہیں جن کو اچھا بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مل جاتا ہے ان کو تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو جو تکلفات میں چاہے وہ ربیل اول کے تکلفوں بدتوں کے تکلفوں جو تکلفات میں پڑا اپنا بھی نقصان اور سامنے والے کا بھی نقصان جو تکلفات سے بچ گیا خود بھی مزے میں اور سامنے والا بھی مزے میں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں آج کل ڈاکٹر دودھ پینے سے بہت سختی سے منع کر رہے ہیں بھئی یہ انجیکشن والا دودھ ہے کل بھی ایک بندہ آیا اور بھئی یہ پورڈر کا دودھ دی ہے ڈبے ببے کے تو سارے بیکار ہیں کوئی کتنی ڈبے کے دودھ کی تعریف کرے نا کبھی بھی متاثر نہ ہو اور یہ ہیں اور فلان آئے کل ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے اب کیا کریں خالص دودھ کہاں سے پیئیں میں نے کہا بگری پال لے میں نے کہا بگری پال لے نا چھت پر پال لے مٹی ڈال کے نہیں بھئی ایکچولی ایکچولی میں نے کہا جو تکلف میں پڑ گیا وہ صحت کا بیڑا میں نے کہا پھر ایکچولی ایکچولی کرتے رہو خریدو ڈبے سے پھر بھی گوالے کا بہتر ہے لیکن آپ ذرا صفائی کا انتظام تو جا کے دیکھو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گوالے دودھ نکالتے ہیں پہلے سابون سے تین دفعہ دھوتے ہوں گے یہ پھر گائے کے تھنوں کو ڈٹول سے دھوتے ہیں پھر اس کے بعد جو گائے پشاپ کر رہی ہے تو بالٹی کو ڈھک دیتے ہیں کہ پشاپ کی چھینٹیں نہ چلی جائیں میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نظافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے پھر یہ اس کو ایسا چارہ کھلا رہے ہیں جو بالکل اورگینک ہوتا کہ دودھ بھی کیا نکلے اورگینک پھر وہ دودھ بڑے تمام سے لا کے سجا کے دکانوں میں اور اس میں پانی بھی نہیں ملایا جا رہا پورڈر بھی نہیں کیمیکل بھی نہیں کیونکہ دکان والے کو پتا ہے کہ اگر میں نے کیمیکل ملایا جا قیامت کے دن میں الٹا لٹکا وہوں گا کتنا نیک ہوتا اور ہماری قوم اتنی نیک ہوتی تو ملکے یہ حالات ہوتے سارے گوالے غلط نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بھائی جو ملکے حالات چل رہے ہیں نا جب یہ دودھ گھر میں لاؤگے تو چھانوگے نا اس کو تو منٹک نکلیں گے اس سے سمجھ رہے ہو کیا کچھ نکلے گا اس سے یہ تو شکر ہے دکان والا پہلے چھان لیتا ہے تو خیر منٹک زیادہ ہو گیا اس کو کم کر دیں تو لیکن پھر بھی یہ پورڈر کے دودھ اور دبے سے اچھا ہے تو آپ اپنی صحت پر کمرومائز کیوں کر رہے ہو تکلف کو دور کر دو بکری پالو نکال لو بکری کا دو دو چار دن ٹینشن ہوگی توازو بھی پیدا ہوگی کیوں تکلف میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو میرے بھائی دیسی مرگیاں پال لو روزانہ انڈے دیں گی سمجھ رہے ہو آج کل تو ڈاکٹر دیسی مرگیوں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیسی مرگ انڈا ایک کھا لینا وہ فارمی تین سے بہتر ہے اور کچھ چیزیں تو دیسی انڈے کی زردی میں ایسی ہیں جو فارمی انڈے میں جو ڈاکٹر کہتے ہیں ہوتی نہیں ہیں لیکن آپ مرگی نہیں پالو گئے کیونکہ آپ کی پرسنیلیٹی کیا ہوتی ہے اس سے خراب ہوتی ہے آپ تری پیس سوٹ اور ٹائی پہننے کے عادی ہو آپ کو آفس میں ورک کرنا ہے آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں ایکچولی تو کھاؤ ڈبے پیو برگر کھاؤ اور پھر مجھے وہ شیر یاد آتا ہے اکبر علابادی کا وہ شیر سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جب انگریز آیا نا تو یہ تکلف والی زندگی انگریز کے آنے کے بعد شروعی ہے جو آج ہمیں ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں میں ڈالا کس نے ہے انگریز نہیں ڈالا ہے ڈبل روٹی مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا پیزا مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا چائے مسلمانوں کا کلچر نہیں تھا یہ ساری چیزوں پر ڈالا ہمیں کس نے ہے انگریز نے ڈالا ہے اب وہی کہہ رہا ہے کہ یہ سہید کے لیے نقصان دیں سہید کے لیے نقصان دیں تو اکبر الابادی کا بیٹا ہو گیا تھا وہ بھی مسلمانوں کے تہذیب سے ہٹ کے انگریزوں کے گنگ آتا تھا تو انہوں نے ایک شیر کہا اپنے بیٹے کو چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا یعنی مسجد میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دے اپنا اسلامی لٹریچر پڑھنا چھوڑ دے چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا مسلمان کلر کی نہیں کرتے تھے جوب نہیں کرتے تھے مسلمان سارے تاجر ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھیں جو قوم اسکولوں میں نہیں گئی وہ بڑے بڑے کروڑ بوتی ہیں تاجر ہیں وہ میں اسکول میں جانے کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا نالج بھی چاہیے ہوتی ہے انسان کو لیکن آپ کوئٹہ میں دیکھ لیں پشاور میں دیکھ لیں افغانستان میں دیکھ لیں عرب پتی تاجر ملیں گے آپ کو جاپان میں تجارت ترکی میں تجارت میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں افغانستان کے تاجر جو اسکول میں ایک دن نہیں پڑے ہوتے ایک ترکی میں مجھے تاجر ملا جو سواس سے قیمتی پتھر لے کر آیا تھا صحیح ہے نا حالانکہ پڑھنا نہیں ہاتھا اس کو ایسے ایسی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں وہ مسلمان تھا بزنس مین انگریز نے کیا لگا دیا انگریز کو فیکٹریوں کے لیے کلرک چاہیے تھے آفیس کے لیے اور تو اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھو اور آپ کیا کرو میرے ہاں جاپ کرو میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا تریپی سوٹ ٹائی میں آیا کرو وہ دیکھو بزنس مین پجاما پہن کے جا رہا ہوتا ہے یہاں اس نے رومال یہاں لٹکایا ہوتا ہے شکل سے پڑھا لکھا نہیں لگ رہا خیر اب کیا ہوا کہ مسلمانوں میں یہ کلچر آیا تو وہ بھی اسی کیا دی ہو گئے اب نتیجہ نکلا کہ بھئی مرگی نہیں پالنی ہماری وہ کیا ہوتی اس سے انسلٹ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے مرگی پال رہے ہیں یہ بکری پالی بھی ہے تو صحت اور نیچر وہ آپ کے نخروں سے متاثر نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس آرگینک دودھ پینے کا انتظام نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ڈبے میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو گائے میں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے فطرت تو فطرت ہے نا وہ تھوڑی چینج ہوگی اگر آپ کے پاس دیسی مرگی پالنے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فارمی ہنڈا دیسی ہنڈے کا اللہ متوادل کرنے تو یا تو پال لو یا جس نے پالا واہ اس سے خرید کے پی لو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بہت سے لوگ ہیں پال رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر اعتماد ہو تو وہاں سے جا کے خرید لیا کرو تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو تکلف سے جتنا اپنے آپ کو آزاد کروگے اتنا اللہ آپ کو صحت بھی دے گا منٹلی صحت بھی ہوگی اور جسمانی صحت بھی ہوگی اور ٹینشن فری لائف ہوگی اور جس نے تکبر کی چادر اوڑ لی کہ میری یہ شان نہیں ہے اور میں یوں اور میں یوں تو خود ہی وہ ڈپریشن سے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا میں 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 جو کرتا رہتا ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہمارے نبی کی صیرت دیکھو کیسی سادہ تھی تو سادہ زندگی کی عادت ڈالو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سوال کے جواب میں بعد میں دوں گا